پھر اس نے دو تین باتیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت مزدود انداز میں پیش کی اور وہ میں اپنی بہنوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں ہماری بہنوں سے بطور خاص شکایت ہے برکف میرے پاس اس کی اس گفتگو کا اور اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا نہ میرے پاس کوئی جواب ہے کہ اصل میں اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ عورت کے ذمہ ایک بہت بڑا کام رکھا ہے شریعت نے بہت بڑا کام جو کام مرد نہیں کر سکتے جو کام کالجز نہیں کر سکتے جو کام حکومتیں نہیں کر سکتیں جو کام یونیورسٹیز نہیں کر سکتے جو کام فلسفر اور دانشور اور ڈاکٹرز نہیں کر سکتے جو کام سماجی تنظیمیں نہیں کر سکتی انجیوز نہیں کر سکتے وہ کام ایک عورت کے ذمہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس دور میں ہماری بہنوں نے اپنی اسی ذمہ داری کو فراموش کر دیا ہے جس کی وجہ سے غفلتیں ہو رہی ہیں کرنے کا طریقہ بدل دیا گیا لیکن بیٹیاں کیا قتل نہیں کی جا رہی ہیں جلدی کوئی مرد اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اسے ڈل لگا رہتا ہے کہ عورت اپنے شور کو کھا گئی کہیں مجھے نہ کھا جائے اب میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی یار یہ بچے اتنے سنگ دل ہو جائیں گے ماں باپ کو جہنم لے جائیں گے ماں باپ کے خلاف گواہی دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھی ابھی دو چار مہینے پرانی بات ہے ایک بچی جس نے غلط فیصلہ کر لیا اور ایک غیر کے ساتھ چلی گئی بڑی مشکل سے اس کو برامت کیا گیا اور خیر پولیس والوں کا اس کا سلوک بہت اچھا رہا انہوں نے بہت کوپریشن کیا اور ماں باپ سے کہا دیکھئے آئیے اس کے بعد ہم اپنے مخدوم انتہائی قیمتی اور مفید بیان کو سننے کے لیے دعوت دے رہے ہیں حضرت مولانا محمد قوسر صاحب ندوی دامت برکات ہم کو جو لخنوں کی سرزمین سے تشریف لائے ہم حضرت والا کے شکر گزار بھی ہیں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا اور آپ تشریف لائے حضرت والا کا بیان انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گی بہت فائدہ ہوگا دل جمعی سے ذہن کی حضوری کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں حضرت مولانا محمد قوسر صاحب ندوی دامت برکات ہم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواجه و اہل بیته و بارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانسى ظل وجه مسود و هو قضیم يتوارا من القوم من سوء ما بشر به الى الاخیر صدق اللہ فلا عظیم و بشرح لي صدری و يسر لي امري سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم سبحان ربك رب العزت اما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین قابل احترام علماء اکرام میری دینی بہنوں اور بیٹھیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت ایک عظیم توفیق عطا کی ہے کہ اپنی دینی بہنوں سے بیٹیوں سے اور ماں سے گفتگو کرنے کا موقع میں اثر فرمایا ہے دین مکمل نظام حیات کا نام ہے حضور پاک علیہ السلام کے عادت شریفہ تھی کہ وہ خواتین کے لئے الگ سے مجلسوں کا انتظام فرماتے تھے اور مسجد نبوی کے مخصوص حصے میں خواتین کے سامنے دین کی بنیادی باتیں فرمایا کرتے تھے اس اعتبار سے خواتین کے لئے دینی نشستیں اور خواتین کے لئے دینی مجلسیں ان کا سلسلہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے اس دور میں بطور خاص یہاں پر جیسا کی مجھے بتلایا گیا ہے کہ کثیر تعداد میں شہر کی بہنیں اور دینی بیٹیاں اور مائیں موجود ہیں ہمارے یہاں ایک کوتاہی ہو گئی ہے اس کوتاہی کی تلافی نشستوں سے اور ان مجلسوں سے ہو سکتی ہے اسے پیشتر آپ نے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی اس وقت امت کے سامنے جو نازک حالات ہیں ان نازک حالات میں ہماری بہنوں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے ابھی اتفاقن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو عمر میں تقریباً اسی سال سے اوپر تھے پچاسی نوے سال کے عمر تھی مجھ سے ملاقات میں انہوں نے مجھے اور اس دور کے ان تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو جو تقریباً میری عمر کے ہیں چالیس سال پہتالیس سال پچاس سال اس عمر کے جو لوگ اس وقت ہیں جو بہنے ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں ان سے انہوں نے ایک شکایت کی ایک سفر میں ملاقات ہوئی تو ان کی شکایت بہت معقول تھی شرم بھی دلائی انہوں نے مجھے اور آر بھی دلائی غیرت بھی دلائی اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر انسان کی زندگی کا وہ زمانہ جس میں انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخربی اعتبار سے بھی کچھ محنت کرتا ہے وہ دور شروع ہوتا ہے اس کی عمر کے پچیس سال سے لے کر کے ساٹھ سال تک کے پچیس سال بائیس سال چھویس سال اٹھائیس سال یہ دور تو انسان کی تعلیم میں ہی گزر جاتا ہے اس کے بعد جب وہ پریکٹیکل فیل میں آتا ہے میدان عمل میں آتا ہے پچیس سال چھویس سال اٹھائیس سال کے بعد تو اس کا کیریئر شروع ہوتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کیریئر شروع ہوتا ہے اور اخربی اعتبار سے بھی کیریئر شروع ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر چالیس کے اوپر ہے میں نے کہا جی چالیس کے اوپر ہے پچاس اور چالیس کے درمیان ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں کوشش کریئے کچھ کام آپ لوگ کر لے جائیں ورنہ خدا تو ماف کر دے گا لیکن آنے والی نسلیں نہیں ماف کریں گی اور جو باتیں انہوں نے کی بڑی چوبتی بھی باتیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ کہا کہ رہنے والے میں نے کہا کہ میں لخنو کے رہنے والا ہوں وہ لخنو کے بلکہ یوپی کے نہیں تھے دوسرے صوبے کے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو آنے والی نسلیں غلط الفاظوں سے اور برے تصورات سے اور ہو سکتا ہوں کچھ آپ کے حوالے سے نحوست کے الفاظ بھی وہ لکھیں کہ یہ جو دور گزرا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا یعنی میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں آدھ دو ہزار تیس چل لہا ہے تو اگر ہم اپنی انداز میں ان کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں تو ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار یا انیس سو نوے پنچان نوے کے بعد کا جو دور ہے اس دور میں جو نسل ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اس نسل نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ تو محسوس کیا ہے نہ آدھا کیا ہے پھر اس نے دو تین باتیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت مزدود انداز میں پیش کی اور وہ میں اپنی بہنوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارے لیے پوری امت کے لیے واقعتا یہ شرم کی بات ہے کہ ہم نے جلسے بہت کیے پرگرام بہت کیے ناتیا مشاعرہ بہت کیے سب کچھ کیا ہے لیکن وہ زمینی کام ہم نے نہیں کیا جس زمینی کام سے امت کی حفاظت ہو سکتی تھی اس نے کہا مجھ سے اب یہ بہنیں ہیں بہرکیف میں یہاں پر اس وجہ سے بھی کہ بہنیں ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ایک عام اسٹیج ہے آوازیں چاروں طرف جا رہی ہیں اس لئے بہت کھل کر کے میں ساری باتیں نہیں رکھوں گا اشاروں میں رکھوں گا اس نے کہا کہ مولانا ہم لوگ جس دور میں تھے ہم بہت پڑھے لکھے نہیں تھے تعلیم کی دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ آس سے تیس پہتیس سال پہلے ہی آیا ہے نہ بہت دندار تھے نہ بہت پیسے والے تھے نہ تعلیم میں مضبوط تھے نہ پیسے میں مضبوط تھے نہ کوئی دین میں مضبوط تھے لیکن بہرکیف جو اب میں بات کہنے جا رہا ہوں یعنی جو شکایت تھی اس کی وہ شکایت وہ مجھ سے ہے اور اس نسل سے ہے اور اس میں ہماری بہنوں سے بطور خاص شکایت ہے اس نے کہا کہ بہرکیف ہم اللہ کو مو دکھانے کے لائق ہیں آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگ اللہ کو مو دکھانے کے لائق ہیں میں نے کہا کہ میں ذرا سا آپ کی باتوں کو پوری گہرائی سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں ذرا کھل کر کے بتلائیں تو اس نے کہا میں چیلنج تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں کسی حد تک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پچیس سال پہلے بس اب بات کو پھیلانا نہیں ہے پچیس سال پہلے اگر آپ یہ بتلا دیں کہ ہماری کوئی بچی ہماری کوئی دینی بہن ہماری کوئی دینی بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی ہو اللہ اس نے کہا ہم اس معاملے میں اللہ کو جواب دے دیں گے کہ اللہ ہم سے جتنا بن پڑا ہم نے فاقع کیے ہم نے مزدوری کی ہم خود اپنے آپ کو بہت آرام و راحت میں نہیں پال سکے لیکن ہم نے ایک نظام بنایا تھا ہم نے ایسی تربیت کی تھی گھروں کا نظام سماج کا نظام محلے کا نظام میں ایسا بنا رکھا تھا کہ اس نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ آپ ایک واقعہ بتا دیجئے پچیس سال پہلے اور میں آپ کو اس پچیس سال میں جو آپ کا عملی وقت ہے جس میں انسان کچھ کرتا ہے دنیا کے لیے کاروبار کے اعتبار سے اور خاندان اور سماج کے اعتبار سے ان میں آپ نے کیوں ایسی تدبیریں اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے یہ ہماری بچیاں غلط فیصلے کر رہی ہیں اور غلط قدم اٹھا رہی ہیں برکف میرے پاس اس کی اس گفتگو کا اور اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا نہ میرے پاس کوئی جواب ہے واقعی اس سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی مجھے وہ باتیں یعنی کہنی مجھے صرف اپنی بہنوں کے حوالے سے باتیں ارض کرنی ہے کہ یہ ایک مسئلہ اس وقت ہماری بہنوں کے سامنے بہت بڑا ہے اس میں قصور کہاں سے ہوا ہے پہلے تمہیں ایک دو باتیں ارض کر دوں اس کے بعد میں اسلامی نظام بہت مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جزا کر قصور جو ہمارا رہا ہے اور جس حوالے سے اب اگرچہ بیداری آ رہی ہے لیکن کافی دیر ہو چکی ہے دیکھیں ہمارے بڑوں نے جو مقابلہ کیا تھا ان فطروں کا وہ مقابلہ ایسے کیا تھا کہ انہوں نے مکاتب کا نظام مدارس کا نظام بہت مضبوط انداز سے قائم کر رکھا تھا وہ بچیوں کی تعلیم کا انتظام فرماتے تھے گھر کے اندر تعلیم کا بندوبست فرماتے تھے آج بیرکیف تعلیم کے لیے ہم نے جب بچیوں کو گھر سے باہر نکالا اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے لیکن ادارے اپنے ہونے چاہیے تھے ماحول اپنا ہونا چاہیے تھا ہم نے اسکول نہیں قائم کیے کالجز نہیں قائم کیے اب جب دوسرے کالج میں دوسرے ماحول میں ہماری بچی جائے گی تو برکیف بچی بچی ہے بچہ بچہ ہے وہ اس ماحول سے متاثر ہوگا اور پھر اگر شیطان بیچ میں محنت کرے گا تو بچی کسی حد تک بہک سکتی ہے تو اس وقت دیکھئے تقریریں آپ حضرات بہت سنتی رہتی ہیں اور یہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ایک بہترین گفتگو اور بہترین خطاب آپ نے سماعت فرما لیا ہے اس لئے میں تقریر کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں میں بلکل ایک مذاکرے اور مشورے کے انداز میں یوں سمجھے ہم آپ گھر میں بیٹھ کر کے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیلئے میری پہلی گزارش مولانا کرم صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور دوسرے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں اور اگر ہماری آواز بعض دوسرے بھاجوں تک پہنچ رہی ہو تو دیکھئے ہمیں عملی طور پر بہت جلدی کچھ اخدامات کرنے ہوں گے میں لخنو سے حاضر ہوا ہوں اللہ کا شکر احسان ہمارے ہاں لخنو میں کچھ چیزوں پر کام شروع ہوا ہے وہ کام آپ حضرات جتنی جلدی کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی بچیاں محفوظ رہیں گی اس وقت پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے میری بہنیں سنیں کہ ہمارے یہاں بچیاں مسجد تو جاتی نہیں ہیں وہ شرعی مسائل ہیں تو ان کو جمعہ کا دن بھی میسر نہیں ہو پاتا ہے جمعہ کے دن جو گفتگو ہوتی ہے جمعہ کے خطاب میں اس میں بچے پہنچ جاتے ہیں تو بہرکیف کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن بچیاں جمعہ کو بھی جمعہ کی نماز ان پر ہے نہیں اس لئے مسجد نہیں جا پاتی چنانچہ جو کچھ دینی پیغام جمعہ کے ذریعے سے امت تک پہنچتا ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پایا ایک پریشانی دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مکاتب کے نظام کو مضبوط نہیں کیا ہے اب اللہ کا شکر ہے کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس نہ بچیوں کے لئے اور خاص طور پر بڑی بچیوں کے لئے نہ تو مکتب کا نظام ہے گرچہ شروع ہو رہا ہے نہ ان کے لئے جمعہ کا کوئی نظام ہے کہ کم از کم ان کے سامنے دین کی باتیں پہنچیں اس وجہ سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں اور پورا اسلامی نظام آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ایک گزارش یہ کر رہا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے اور اپنے مولانا کرم صاحب سے اور دیگر علماء سے کہ آپ حضرات ایک کام یہ کریں کہ جمعہ کے علاوہ ہمارے یہاں شکر ہے اللہ کا کہ بعض مسجدوں میں اعتبار کو اور بعض مسجدوں میں دوسرے دنوں میں کہیں مغرب کے بعد کہیں صبح کے وقت عورتوں کے لئے مخصوص نشست ہوتی ہے اور اس میں بعض عورتیں ما شاءاللہ ہیں جو بڑی قابل ہیں اور وہاں گفتگو کرتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے کہ نئی نسل تک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے یہ ترتیب ہم جتنی جلدی قائم کر لیں گے انشاءاللہ عزیز آنے والی نسلیں اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے محفوظ رہ جائیں گی ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی تھی اگر میں یہاں پر دوسری بات کہہ رہا ہوں میں اکمولانا کرم صاحب سے اور دیگر علماء سے کہ ہم ہم لوگ جلسے کی دنیا کے ہیں روزانہ تقریبا یا مہینے میں زیادہ تر جلسوں میں رہنا پڑتا ہے میں تجویزیں رکھ رہا ہوں ایک تجویز تو میں نے رکھ دی اور تقریر بھی ہو چکی اب تجویزیں آپ کے سامنے اور اسلامی نظام ایک دوسری تجویز میں رکھ رہا ہوں کہ اسلاح معاشرہ کے عنوان سے بے شمار جلسے ہوتے ہیں اور اس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے پندال کا پیسہ ہے لائٹ کا ہے اسٹیج کا ہے مائک کا ہے کرسیوں کا ہے پھر مہمانوں کے آنے جانے کا ہے وغیرہ وغیرہ لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اسلاح معاشرہ کے جلسوں میں لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں میں نے اس پر غور کیا کہ ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے تو میں غور کرتا رہا تو میرے سامنے ایک بات نکل کر کے آئی اور آپ کو پورا اختیار ہے میری بات سے اختلاف بھی کر سکتی ہیں اس لئے میری فکر ہے یہ قرآن و حدیث نہیں رکھ رہا ہوں میں اپنی فکریں رکھ رہا ہوں ذاتی فکر میں علماء سے اختلاف کی گنجائش ہے تو میں دوسری تجویز رکھ رہا ہوں کہ اسلاح معاشرہ کے ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں دار علم دیبند نے جلسے کیے ندوے نے جلسے کیے جمعہ علماء نے کیے لاکھوں کا مجمعہ اس میں آیا اسلاح معاشرہ کانفرنس سے ہم نے کیے اور زبردست دھوادار علمی اور جوشیلی تقریریں بھی کی گئیں اور سنی بھی گئیں لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا بلکل بے نتیجہ جلسے رہے لیکن جس پہمانے پر محنتیں ہوئی ہیں اور جس پہمانے پر مجمعہ آیا اس پہمانے پر کوئی تبدیلی نہیں آسکی اس کی وجہ کیا ہے اصل میں جب میں نے اس پر غور و فکر کی تو میرے سامنے ایک چیز نکل کر کے آئی کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ہم اسلاح معاشرہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں ایک رائد ہوں گا جو دوسری تجویز ہے کہ ہم اسلاح خواتین کے جلسے زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ خواتین ہی معاشرے کا گھر کا نظام چلاتی ہیں اور خواتین بہت طاقتفر ہوتی ہیں بہت طاقتفر ہوتی ہیں گھر کی خاتون اگر ٹھان لیتی ہے بدل جاتی ہے ارادہ کر لیتی ہے تو انقلاب آسان ہے ابھی مجھ سے پیشتر محترم نے جو گفتگو فرمائی اس حوالے سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی وہ میں رکھ دوں محترم نے مجھ سے پہلے فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا تذکرہ کیا اب آپ سمجھ لیجئے نو علیہ السلام وقت کے بہت بڑے پیغمبر ہیں بہت عظیم پیغمبر ہیں دیکھیں عورت کتنی طاقتفر ہوتی ہے وقت کے عظیم پیغمبر اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ انہوں نے قوم کی اسلام میں تقریباً ایک ہزار سال دعوت کا کام کیا ہے یہ ہماری بچیاں و بیٹیاں سمجھ لیں کہ پچھلے دور میں اللہ نے عمریں بہت لمبی لمبی دی تھی ایک ہزار سال تقریباً دعوت کا کام کیا یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے ایک ہزار سال دعوت کا کام کرتے رہے پیغمبر ہیں کتنے عظیم ہیں مرتبے کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے زہد کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے آپ تصور کر لیجیے ایک پیغمبر کہاں پر ہوتا ہے ناقابل بیان ہے اس کا زہد اور اس کی افضلیت اور اس کی اولیت اس کی عزمت لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ واقعہ پیچھے آپ نے سن لیا اس لئے میں خالی اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر واقعہ آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو تو میں واقعہ دوبارہ بتلا دوں کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا توفان آیا تنو علیہ السلام اپنے بیٹھے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرے پاس آ جاؤ وہ کہتا ہے نہیں امام کے پاس نہیں آئیں گے یہ جو پہاڑ ہے نا پانی یہاں تک آگئی ہے اببا کوئی بات نہیں ہم اس کے اوپر چھوٹی پر چڑے جائیں گے اببا اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹے آج صرف اللہ جسے بچائیں گے وہی بچے گا وہ اببا سے بحث کر رہا ہے بیٹا باپ سے اور باپ کون پیغمبر سے بحث کر رہا ہے یہ بحث اللہ نے قرآن میں رکھی اسی بحث کے دوریان ایک لہر آتی ہے وحالہ بینہم الموج اور لہر اس کو لے کر کے چلی جاتی ہے مجھے خیالی اتنا بتائیے پیغمبر ہیں ان کی بیوی ہیں بیوی کافرہ ہیں اب وہ شریعت میں ہو سکتا ہو اس کی اجازت رہی ہو کہ اگر بیوی کافرہ ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے بہر کیف لیکن مجھے جو اس وقت آپ کے آپ کی اس جلسے کی اس مجلس کی نسبت سے اور اس پسے منظر سے جو آپ سے سوال کرنا ہے وہ سوال صرف اتنا ہے گھر میں چلی کس کی مرد کی چلی یا عورت کی گھر میں چلی اور مرد ہم جیسا گنہگار مرد نہیں ہیں گناہوں میں لطپت اور گناہوں کے سمندر میں ڈھوبا ہوا اور خبیص قسم کا اور بے نمازی اور بے کردار انسان نہیں ہے وہ انسانیت کے لئے نمونہ ہے وقت کا پیغمبر ہے مرد ہے گھر کا شوہر ہے گھر کی بیوی ہے وہ شوہر کے خلاف گئی تو پتا چلا کہ عورت جس مزاج کی ہوتی ہے نسلیں اسی مزاج پر جاتی ہیں عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے میں یہاں پر اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن صرف ایک مثال اور جلدی سے دے دے رہا ہوں آپ کو عورت کا تعلق بچے سے کتنا ہوتا ہے ابھی ایک خبر آئی سوشل میڈیا پر یہ جاپان یا کوریا کی خبر تھی ہو سکتا ہوں ان ملکوں میں اس چیز کی اجازت رہی ہو ایک ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا لیکن جنم دینے سے پہلے ہی ڈاکٹروں نے یہ خبر دی کی تمہاری جان کو خطرہ ہے جب اس کو یقین ہو گیا کہ شاید میں بچے کو جنم دینے کے بعد زندہ نہ بچوں تو اس نے ایک وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو باڈی کے پارٹس ہیں لیور ہے کیڈنی ہے آنکھیں ہیں ہارٹ ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے کچھ چیزیں ہیں جو دوسرے کو ڈونیٹ کی جا سکتی ہیں شریعت کیا کہتی وہ بات میں یا نہیں کہہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اگر میرے باڈی کے جو جو پارٹ سیف ہوں اور وہ کسی کو ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں تو میرے مرنے کے بعد وہ چیزیں دوسرے کو ڈونیٹ کر دی جائیں بیرکیب اس کا دل ایک آدمی کو دے دیا گیا جس کو دل کی ضرورت تھی ٹرانس پلانٹ ہو گیا شہر وہ بی بی اس کا عورت کا انتقال ہو گیا بچہ دنیا میں آ گیا ایک مہینہ گزر گیا دو مہینہ تین مہینہ ایک عرصے کے بعد ایک دن ہوا یہ کہ بچہ بہت رو رہا ہے بہت پریشان بہت بے قرار ڈاکٹرز پریشان ہے کیسے اس کو چھپ کر آئیں دائیاں بھولائی جا رہی ہیں اور دوسری عزیز اس کی خالہ بھولائی گئی اس کی نانی بھولائی گئی اس کی کزین سسٹرز بھولائی گئی لیکن بچہ کسی پل سکون نہیں پا رہا ہے تو اچانک ڈاکٹر کو خیال آیا اس نے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ جس کو اس کی ماں کا دل دیا گیا ہے ٹرانسفر کیا گیا ہے اس آدمی کو بلائیا گیا تو جیسے ہی اس آدمی نے اس بچے کو دل میں اپنے گود میں لیا بچہ بلکل خاموش ہو گیا دل کی دھڑکنوں کو بچہ محسوس کرتا ہے بچہ ماں سے اتنے قریب ہوتا ہے یہ خدا کا غیبی نظام ہے ماں دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا دل اگر کسی دوسرے مرد کے جسم میں دھڑک رہا ہے تو اس کی دھڑکن بچے کو محسوس ہو رہی اور بچہ اس کے ذریعے سے ماں کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے یہ بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے اس قدر ماں طاقتور ہوتی ہے بچے کو لے کر کے چنانچہ اصلاح معاشرہ کے پرگرام اسی وجہ سے اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنے کامیاب ہونے چاہیے وہ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اصلاح خواتین کے جلسوں میں اضافہ کریں اور اس بڑا جلسہ ٹھیک ہے سال میں کبھی کبھار اس کی ضرورت یہ بھی ہوتی رہے لیکن ہم محلے محلے مسجدوں میں یا محلوں میں کسی کے یہاں بڑا گھر ہو وہاں کوئی بڑے کمرے کا بڑے حال کا انتظام ہو وہاں پر بھی انتظام کریں تاکہ بچیوں کو دین کی بنیادیں وہاں تک پہنچا سکیں یہ جتنی جلدی انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ چاہے گا تو ہماری نئی نسل محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ اب بیچ میں تیسری بات تیسری بات بیچ میں ارض کر دوں ہماری بہنیں ذرا سا چونکہ یہ مجھے جیسا ماشاءاللہ سے یہ سنجیدہ مجمع دکھ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید علمی مجمع ہے میری باتوں کو سمجھے گا یہ دیکھیں تقریر نہیں ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر کے اب ایک تیسری بات یا اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں میری بہنیں ذرا سا غور کریں کبھی کہ اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں ارکان کا مطلب عبادات کہہ لیجئے اس کو نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے وغیرہ وغیرہ اس میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے سب سے اہم عبادت ہے میری بہنیں سنیں ذرا اس مسئلے کو میں ذرا سا چونکہ اکیڈمیک آدمی ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو اسی اندازیں باتیں کر رہا ہوں اور نماز اتنی اہم اتنی اہم اتنی اہم عبادت ہے کہ مردوں سے نہ سفر میں معاف ہے نہ بیماری میں معاف ہے نہ غربت میں معاف ہے نہ رمضان کے روزوں میں معاف ہے کبھی نماز معاف نہیں ہے مردوں سے اور یہاں تک کہ اگر حالت جنگ میں انسان ہے تو وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے نماز وہاں پڑھنی ہے بیمار ہے تو بستر پہ پڑھے گا وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے گا نہیں کر سکتا ہے تو تیمم سے پڑھے گا آپ سمجھتیں ساری چیزیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی مرد مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے دو باتیں نماز ہر حال میں فرض ہے اور مسجد میں جا کر پڑھنا فرض ہے دو باتیں ہاں بیمار ہے آدمی سفر میں تو گھر میں پڑھ لے کوئی بات نہیں ہے لیکن ونہ گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نماز بھلئی انفرادی طور پر ہو جاتی ہو لیکن اس پر عجل و سواب وہ نہیں ملتا بلکہ بعض روایتوں سے تو اس پر وعیدیں ملتی ہیں بلا ضرورت کسی نماز پڑھی اب میری بہنیں میں ان کی خدمت میں ایک سوال دے رہا ہوں پہلی چیز پہلا سوال میری بہنیں سنیں میں اس لائے خواتین کی بات کر رہا ہوں میری بہنیں سنیں پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے بہنوں پر مسجد میں جا کر با جماعت نماز فرض نہیں کی وجہ کیا ہے اتنی اہم عبادت ہے نماز یعنی کسی حالت میں مردوں سے معاف نہیں ہے اور بہرکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور پاک علیہ السلام جیسا رحیم انسان جس کا نام ہی اللہ نے رحمت اللہ العالمین رکھا یہ نام اللہ نے رکھا ہے جس نے قاتلوں کو معاف کیا بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا جس نے انسانوں نے جانوروں تک پر رحم کیا اور جس نے ہم گنہگاروں کی لاج رکھی ہم گنہگاروں کے لئے دعائیں کی اور آخرت کے لئے بھی اس نے ہمیں بخشش کے لئے اس نے دعائیں اپنی کچھ محفوظ رکھی اتنا رحیم اتنا رحیم پیغمبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ان کے قاتل کو معاف کر دیا حضرت ہندہ کو معاف کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ صحابیہ ہیں سوہیں وہ لگ بات ہے کہ حضور نے ان سے کہا کہ تم میرے سامنے نہ یا کرو تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے شہید چچا کی یاد آتی ہے خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے اتنا رحیم پیغمبر رحم و کرم کا پی کر وہ ہر جگہ رحم کر رہا ہے لیکن ایک مسئلے پہ رحم نہیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بچے دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو اب تصور کریے نماز کا کیا تصور ہے اسلامی شریعت میں گھر میں پڑھ لو پہلی چیز کیا کہی گھر میں پڑھ لو مسجد نہ جاؤ پورا ثواب ملے گا جمعہ عورت پر نہیں ہے گھر میں پڑھ لو مغرب کی نماز گھر میں پڑھو اثر کی گھر میں پڑھو عشاء کی گھر میں پڑھو فجر کی گھر میں پڑھو زور کی گھر میں پڑھو وقت کی پابندی سے پڑھو پورا ثواب ملے گا ایک تو مسجد جانے سے روکا اور دوسری چیز یہ ہماری بڑی بہنیں بڑی بیٹیاں اس کو اشاروں میں سمجھیں کہ عورتوں سے کچھ ایک نظام خدا کا ان کی فطرت کے ساتھ ہے ان کے نیچر کے ساتھ ہے ان کا جسمانی نظام اسی اعتبار سے چلتا ہے کچھ دور ایسا آتا ہے مہینے میں کبھی کبھی اور موقعوں پر کہ شریعت نے کہا کہ تم سے ان دنوں کی نماز معاف ہے یہ یوں ہی ہے کوئی چیز شریعت یوں ہی نہیں دیتی ہے کیوں معاف کی نماز اور مسجد جانے سے کیوں آزادی دے دی کہ نہیں مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے علماء نے اس پر بڑی باتیں لکھی ہیں لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دینا دلانا چاہتا ہوں یہ اللہ رب العزت نے ہماری بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ یہ اتنا عالی سلوک جو کیا ہے خدا جانے وہ رحیم ذات ہے اس کے احکامات ہیں اپنی احکامات کی حکمتوں سے اللہ واقف ہے میں اس کے حکامات کی تمام حکمتوں کا احاطہ کروں یہ تو نادانی ہے اور یہ تو ایک اعتبار سے غلط فہمی ہے اپنی صلاحیت کے حوالے سے خدا کے حکامات حکمتوں کا قون احاطہ کر سکتا ہے لیکن اللہ والوں نے علماء نے مصنفین نے مفکرین نے جو چیزیں لکھ کر دی اس میں ایک چیز لکھ کر کے دی وہ چیز لکھ کر کے یہ دی ہے کہ اصل میں اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ عورت کے ذمہ ایک بہت بڑا کام رکھا ہے شریعت نے بہت بڑا کام جو کام مرد نہیں کر سکتے جو کام کالجز نہیں کر سکتے جو کام حکومتیں نہیں کر سکتیں جو کام یونیورسٹیز نہیں کر سکتے جو کام فلاسپر اور دانشور اور ڈاکٹرز نہیں کر سکتے جو کام سماجی تنظیمیں نہیں کر سکتیں انجیوز نہیں کر سکتے وہ کام ایک عورت کے ذمہ رکھا ہے اور عورت کے ذمہ کون سا کام رکھا ہے عورت کے ذمہ کام رکھا ہے نسلوں کی تربیت بچہ پیدا کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے بچے کو دودھ پلا دینا اس کی غزہ کا انتظام کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے یہ تو ساری عورتیں کر لیتی ہیں جانور بھی جو نرہیں مادائیں وہاں بھی نظام وہ کر لیتے ہیں آپ تصور کریں کہ نماز جیسا اہم رکھ نماز جیسی اہم عبادت کو آپ کے سر سے کچھ دنوں کے لیے مہینے میں کبھی بچے کی ولادت پر ایک موقع آتا ہے اس موقع پر اس سے آپ کو آزادی دی گئی ہے روزانہ مسلی جانے سے پانچ وقت مسلی جانے سے آدادی دی گئی کیوں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ بہن سے کہا گیا بیٹی سے کہا گیا جو کوئی تمہارے ذمہ نسلوں کی تربیت ہے بچوں کی پروریش ہے ان کو نیک بنانا ہے ان کو دیندار بنانا ہے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا ہے ان کو صحیح معنوں میں سچا انسان بنانا ہے باخلاق با کردار امانت دار تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی قربانیت دینی پڑے گی سبر و شکر کے ساتھ بچے کے ساتھ وقت لگانا پڑے گا اس لئے چھوڑو ان دنوں کی نمازیں بھی ختم مسلی جانے کا انتظام بھی ختم تم یہ سارا وقت بچوں کی تربیت پر خرچ کرو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اب ہمارے یا اس دور میں ہماری بہنیں اس نذاکت کو سمجھتی نہیں ہیں کسی کے ساتھ کوئی ریایت کی جاتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور ہماری بہنوں نے اس موقع پر زیادہ تر وقت موبائل میں سوچل میڈیا پر خرافات میں ٹی وی پر جب سے گزارنا شروع کیا ہے ہماری نسلیں بگلتی چلی جا رہی ہیں اس لئے میری ماں و بہنوں سے میری گزارش خدا کے واسطے جتنی جلدی ہم اس نظام کو دوبارہ جو ہمارے بزرگوں کا نظام تھا اس نظام کو واپس کر لیں گے انشاءاللہ اگلی نسل اس کا ایمان اللہ نے چاہتے ہو محفوظ ہو جائے گا اس لئے نسلوں کی تربیت کا کام ماں کا ہے اور یاد رکھئے گا پھر جب ماں تربیت پر آتی ہے تو مجھ سے پہلے محترم نے ساری باتیں رکھ دی ہیں میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ جب ماں بچے کی تربیت کرتی ہے اور جب ماں بچے کیلئے دعائیں کرتی ہے تو اللہ کے ہاں سے دعاؤں کی قبولیت اتھر کر کے آتی ہے امام بخاری کے سلسلے میں آپ جانتی ہیں ان کے سلسلے میں دو باتیں آتی ہیں ایک بات توی آتی ہے کہ پیدائشی طور پر شاید نابینا تھے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی لیکن بعض معرخین نے اور محدثین نے اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ نہیں روشنی تھی لیکن روشنی بہت کمزور تھی ان کی ماں نے دعائیں مانگیں اللہ سے اور دعائیں مانگیں کہ اللہ میرے بیٹے کو روشنی عطا کر دے پھر اللہ نے ایسی روشنی عطا کی ہے کہ امام بخاری کے سلسلے میں آتا ہے کہ چاند رات کو بیڑھ کر کے چاند کی روشنی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے اور موت تک آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں رہی ہے یہ ماں کی طاقت ہے ایک ماں اللہ کا شکر یہ جیسا کہ مجھے بتلایا گیا ہے ماں کتنی طاقت پر ہوتی ہے وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ ہماری جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں جو ماں بن گئی ہیں اور جو تعلیم یافتہ ہیں جو کچھ جانتی ہیں زبانوں سے واقع میں اپنی بات بتاؤں آپ کو مثال کے طور پر اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا مجھے ہندی بھی آتی ہے مجھے انگریزی بھی آتی ہے مجھے عربی بھی آتی ہے مجھے تھوڑی بہت فارسی بھی آتی ہے مجھے اردو بھی آتی ہے لیکن مجھے جو سب سے اچھی زبان آتی ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے اسے میرے ساتھ نہیں ہے دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ وہ چائنہ کا بچہ ہو جاپان کا ہو کوریا کا ہو دنیا کے کسی علاقے کا بچہ ہو دنیا کے تمام بچوں کے ساتھ ایک نظام ہے کہ بچہ جو زبان اپنی ماں سے پڑھتا ہے ماں چاہے جاہل ہو ماں چاہے لکھنا نہ جانتی ہو پڑھنا نہ جانتی ہو اسکول اور کالیج کی شکل نہ دیکھی ہو کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا ہو لیکن بچہ سب سے اچھی زبان وہ بولتا ہے جو اپنی ماں سے سیکھتا ہے اس کو مادری زبان کہتے ہیں میں بھی ہوں مجھے اللہ کا شکر ہے میری مجھے جو اردو آتی ہے سب سے اچھے اردو آتی ہے وہ مجھے میری ماں نے پڑھایا ہے اگرچہ میری ماں نے نہ اسکول کی شکل دیکھی تھی نہ کالیج کی شکل دیکھی تھی لیکن میری ماں نے جو اردو پڑھائی ہے نہ مجھے کسی نے وہ اچھی عربی پڑھائی نہ کسی نے اتنی اچھی انگریزی پڑھائی ماں اتنی طاقتور ہوتی ہے اس لئے ماں جیسا پڑھائے گی بچہ ویسا پڑھے گا ماں جیسا بولے گی بچہ ویسا بولے گا تو ماں کے ذمہ نسلوں کی تربیت کا کام اللہ نے رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے آج وہ تربیت ماں کے پاس نہیں اپا رہی ہے آج وہ تربیت سکول اور کالیجز میں ہو رہی ہے اس لئے ہماری بچیاں برباد ہو رہی ہیں ایک آخری اور تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اللہ کرے اس تجویز کو آپ سمجھتی چلیں دنیا کا نظام کیا ہے اب ماں جو تربیت کرتی ہے مجھ سے پہلے محترم نے ایک چیز بتلائی ماں کا نظام بچپن ماں جو کچھ سکھلا دیتی بچے کو بڑا پہ تک بچہ اس کو یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں ہے یاد رکھئے گا میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے دور بہت نازوک ہے لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گی تو انشاءاللہ فتنوں سے مقابلہ بہت آسان ہے لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا تو فتنوں سے مقابلہ بہت مشکل ہے میں نے پہلے نماز والی بات آپ کے سامنے رکھی یہ دیکھئے تصور کریے یہ ایک نظام اسلام نے بنایا بیٹی پیدا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی بیٹی پر بشارت نہیں ہے جنت کی بیٹی پر بشارت ہے جنت کی یہ چیزیں اللہ کرے ہماری بہنوں کے سامنے آ جاویں پھر حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے سی بیٹیاں دی میں ایک ایک پوائنٹ کر کے چاہلا ہوں کیوں آخر ایسا کیوں ہے میں نے پہلے نماز والی بات کی دوسری بات سن لیں بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں اس دور کا تذکرہ کیا گیا ہے میری ماں و میری بہنوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے اسلام کو سمجھو کہ اسلام نے تم پر بطور خاص مردوں پر تو ہی ہے لیکن میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں اسلام نے عورتوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اس دور کو دیکھو اور ہندوستانی سماج کو دیکھو اور پھر تصور کرو کہ تم پر اللہ نے کتنے احسانات کی عربوں کا نظام یہ تھا کہ بیٹی سوہان روح ہوتی تھی ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا چہرہ چھپائے پھرے کرتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے بشارت دی اس کو اللہ نے بیٹی دی پہلی بیٹی دی اور وہ ماباب خوشوے اللہ تعالیٰ اس وقت بشارت دیتے ہیں جنت کے وعدے ہیں اچھا بیٹی بڑی ہوئی اب بچی کی شادی ہم نے کر دی یہاں تک تین بیٹیوں کی سلسلے میں پھر دو بیٹیوں کی سلسلے میں پھر ایک بیٹی کے سلسلے میں ہے کہ اس نے بیٹی کی پرورش کی اور بعد میں اس کی اچھے گھر میں شادی کی حضور اس کے سلسلے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں پیدائش پر بشارت شادی پر بشارت اچھا اس کے بعد پھر اس بیٹی کو کیسے اللہ اسلامی نظام جو بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے خدا کے واسطے بیٹی ہے تو باپ سے کہا اس کی رکھوالی تم کرو بہت بھولی بچی ہے یہ بچیوں کے مزاد میں بھولاپن ہوتا ہے شیطان ان کو بہکانے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان کو اکیلے مجھا نہ دینا جہاں جانا ساتھ ملے کر کے جانا ان کی کھلائی کا تعلیم کا پڑھائی کا تربیت کا پورا انتظام کرنا اب آگے جب بچی بڑی ہوئی اور بچی کسی کی بیوی بنی تو شوہر پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئیں اب جب شوہر پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں اس کے بعد بچی ماں بنی تو ماں کی حیثے سے بچی پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور ماں کا جو مقام شریعت نے بتلایا کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے یہ سب یوں ہی نہیں ہے اس کے پیچھے لوجک ہے لوجک ہے اس لوجک کو سمجھے خدا کے واسطے ماں راضی تو سمجھو اللہ راضی ماں باپ راضی تو اللہ راضی اور ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ماں کے قدموں کی نیچے جنت یہ ساری چیزیں کیوں شریعت نے کہی ہیں اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں بچیوں کو ہر طریقے سے کہا گیا کہ دیکھو تم رانی بن کر کے گھر میں رہو جب بیٹی ہے تو باپ سے کہا تم اس کی روزی روٹی کا خیال کرو دو طریقوں سے پہلے اس کی تربیت کرو اس کو بری نظر سے بری ہوا سے بری ماحول سے بری فتنوں سے اس کی حفاظت کرو اور اس کی روزی روٹی کا انتظام کرو بیٹی ہے تو باپ پر ذمہ داری شوہر ہے تو اس پر ذمہ داری اور جب وہ یہی لڑکی جا کر کے ماں بنی تو بیٹوں پر ذمہ داری ہر جگہ کہا گیا کہ تم گھر میں رانی بن کر کے شاہی زندگی گزارو تمہیں نوکر دے رہا ہوں باہر کی دھوپ برداشت کرنی ہے پانی برداشت کرنا ہے سردی برداشت کرنی ہے لو برداشت کرنی ہے پولیوشن برداشت کرنا ہے بازار میں جا کر دھکے کھانے ہے پڑوہ چلانا ہے مزدوری کرنی ہے مال ڈھونا ہے کچھ بھی کرنا ہے تمہیں نہیں کرنا ہے دوسرے لوگ کریں گے تم گھر میں رہو جب تک باپ زندہ ہے ساری ذمہ داری باپ کی ہے اب شادی ہو گئی ساری ذمہ داری تمہاری لئے کس پر ہے شوہر پر ہے تم ماں بن گئی تمہاری ساری ذمہ داری بیٹے پر ہے تم گھر میں رہو اچھا اس کے بعد خادم دیئے اسے خادم نہیں دیئے بلکہ اللہ کا نظام دیکھئے میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں دنیا کا بہت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا ہوں بہنوں سے دنیا کا کوئی مذہب پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں بیٹی کو باپ کی وراست میں کوئی حصہ نہیں دیتا کوئی حصہ نہیں لیکن ہمارے یہاں دیکھو ہر قدم پر حصے ہیں کبھی اللہ توفیق دیں گے چونکہ یہ عام مجمع ہے عام انداز کی باتیں کہہ رہا ہوں اشاروں میں باتیں سمجھنے کی کوشش کریے ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوئی باپ کے گھر سے رخصت ہوئی باپ سے کہا گیا اس کو وراست میں حصہ دو بیٹی سے کہا گیا دیکھو بیٹا تمہیں گھر میں رہنا ہے مال کی فکر نہیں کرنی ہے اس کے ابھی انتظام کر رہی شریعت روز کھانے کمانے اس کی کوئی تمہیں فکر نہیں کرنی ہے وہ تو باپ کرے گا شوہر کرے گا بیٹا کرے گا اور تمہیں روزی کی بھی فکر نہیں کرنی ہے جب گھر سے چلو گی تو باپ سے وراست لے کر کے آنا اور شوہر کے پاس پہنچی دوسری بات بتلا رہوں بہنوں سے شوہر کے پاس پہنچی دنیا کے کسی مذہب میں کاش ہماری بہنیں چیزوں کو سمجھتیں اور سمجھ کر کے اپنی سہلیوں کو یہ چیزیں منتقل کرتیں کہ اسلام نے کتنے حسانات کی ہر جگہ کیسے حفاظت کی چار دیواری بنا رکھی ہے اس کے بعد جب شوہر کے پاس پہنچی تو شریعت کیا کہہ رہی ہے میاں اس نے تمہارے لئے قربانی دی ہے گھر کو چھوڑا ہے ماں باپ کو چھوڑا ہے اپنے آنگن کو چھوڑا ہے پھرے خاندان کو چھوڑا ہے اس لئے بیوی بن گئی تمہاری لیکن صحیح معنوں میں اس کو اگر بیوی سمجھنا ہے اور صحیح معنوں میں بیوی کے طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تم یہاں پہلے اس کو مہر ادا کرو دنیا کے کسی مذہب میں مہر نہیں ہے اسلام نے بیٹیوں کو مہر دیا ہے بیوی کی حیثے سے اسلام نے مہر دلایا ہے تو ہمیں گھر میں رکھا ہماری روزی روٹری کے انتظام پیسے کا بھی انتظام شریعت کر رہی ہے اب پتہ چلا کہ گھر سے نکلی تو باپ سے وراست لی شوہر کیاں پہنچی تو پہنچتے ہی اسے مہر لے لیا اب شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے کھلا رہا ہے شوہر پھلا رہا ہے شوہر تیمارداری بیماری کپڑے لتے عمرہ حد سب شوہر کر رہا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر کہا گیا میاں بیوی کو وراست میں حصہ دو اب ماں بن گئی کسی کی تو بیٹے سے کہا گیا بیٹا تمہیں خدمت کرنی ہے اس کی اس کی کفالت کرنی ہے اس کی سیوا کرنی ہے اس کو خوش رکھنا ہے دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں جن کو صرف دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں ایک خانے کعبہ کا دیدار ایک اپنے بوڑے ماں باپ کا دیدار ابھی بیٹے سے کہا گیا جب بیٹے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو سب کے بیٹوں کی لمبی عمریں ہو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں لیکن اگر کسی کا بیٹا رخصت ہو گیا تو بیٹے کی جائدات میں ماں کا حصہ ہے یہ ہر جگہ جو حصہ داری ہے ہر قدم پر نوکر ہیں ہر قدم پر محافظ ہیں ہر قدم پر خدمتگار ہیں یہ کیوں دیئے شریعت نے یوں ہی دے دیا کوئی نظام نہیں ہے اسلامی نظام ہے کیوں شریعت نے دیئے اس لئے شریعت نے دیئے کہ تم یکسوئی کے ساتھ ذہنی اعتبار سے بالکل آسودگی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت میں وقت لگاؤ ونہ شریعت کہہ سکتی تھی اگر تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہے موبائل میں خرافات میں ٹی وی میں غیبت میں چگلی میں بازار کی خرید و فروخت میں بازار کی ہوتل بازی میں پارک بازی میں تو تم بھی جا کر کے نوکری کرو تم بھی جا کر کے روزی روٹی کماؤ تمہیں جو شریعت نے سہولیات دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی شریعت نے اور اللہ تعالیٰ معاف کریں اس دور میں ہماری بہنوں نے اپنی اسی ذمہ داری کو فراموش کر دیا ہے جس کی وجہ سے غفلتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد میں بیرکیف اصولی اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاف کریں میں دو مثالیں دے رہا ہوں اپنی بہنوں کے سامنے دو مثالیں خدا کے واسطے سن لیں آج بھی میری بہنیں ذرا سا غور کریں کہ آپ پر کے دور کتنا بدل گیا ہے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں اور مسلمان بہت بگڑ گئے ہیں مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بچے بہت آوارگی کر رہے ہیں خرافات کر رہے ہیں بربادی میں وقت گزار رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں دو مثالیں دے رہا ہوں آج بھی اللہ کا شکر ہے عورت کی بیٹی کی بہن کی جو قدر مسلمانوں میں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کیسے دو مثالیں سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ اللہ کا احسان ہے دو مثالیں کیسے پہلی مثال یہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پرانا دور تھا جب بچیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا حضور پاک علیہ السلام نے احسان فرمایا عورتوں کو مقام دیا اور صحابہ سے کہا بچیوں سے محبت کرو بچیوں سے نفرت نہ کرو اس لئے کہ میں بچیوں کا باپ ہوں اور نہ جانے کتنی انشادات اور کتنی فرمودات اور کتنی حدیثیں کتنے اقوال ہیں لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دو طریقوں سے سمجھیں آج بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے دنیا بدل گئی ہے لیکن عورتوں سے بیٹیوں سے نفرت کا ماہور نہیں بدلا ہے آپ ذرا مجھے بتلائیں مسلمانوں کو چھوڑ دیں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے علاقوں میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں دوسرے سماجوں میں آپ مجھے بتلائیں کہ کسی کی دو بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں ہیں نہیں بیٹی ہم کو نہیں چاہیے ایک بیٹی ہو گئی تو بہت سے لوگ اسی کے بعد فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں اور دو بیٹی کے بعد تو بالیقین فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں بیٹیوں سے نفرت ہے بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی ماں روتی ہے ماتم کرتی ہے اس کے گھر والے روتے ہیں ماتم کرتے ہیں دادیاں روتی ہیں نانیاں خالائیں ماتم کرتی ہیں افسوس کرتی ہیں لیکن اسلام نے بشارت دی ہے دو بیٹیوں پر تین بیٹیوں پر اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اس گناہ کے دور میں آپ کو سائکڑوں ایسا گھرانے مل جائیں گے مسلمانوں کے آن ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں چار بیٹیاں پانچ بیٹیاں اور اللہ کا شکر ہے ماں باپ خوش ہیں وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے اولادوں کو قتل کرنے کا طریقہ بدل دیا گیا لیکن بیٹیاں کیا قتل نہیں کی جا رہی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے ہاں گئے گزرے دور میں بھی ابھی اللہ کا احسان ہے اس معاملے مسلمانوں کی حیثیت الگ ہے ان کے بیٹیوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں کوئی ماتم نہیں کوئی افسوس نہیں بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی تیسری بیٹی ہوئی تمہارے خوشی کے رونے لگے اور رو کر کے مجھ سے لپٹ کر کہنے لگے آج جنت جانے کا سائٹفیکٹ مل گیا ہے میں گنہگار ہوں میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پاس کوئی نیک ہی نہیں ہے نمازیں میں نے چھوڑی ہے جھوٹ میں نے بولا ہے بیمانیاں میں نے کی ہیں لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز یہ تین بیٹیاں ہیں اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جن کو اللہ نے تین بیٹیاں دی ہو وہ ان تین بیٹیوں کے چھت علیم و تربیت کرے اور ان کو اچھا گھروں میں رخصت کرے اس کے لئے جنت کی زمانت ہے اور ایسے آپ نے اشارہ کیا ہے تو کہنے گا بھی انشاءاللہ میں گناہوں سے بچوں گا اور میری بیٹییں مجھے جنت لے جائیں گی یہ اسلامی تعلیم ہے یہ عورت کو کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچایا اسلام نے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا عورت تو کہاں تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آپ کبھی عمرہ کرنے جائے میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں سے ماہوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے آپ عمرہ کرنے جائیں حج کرنے جائیں اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ کر کے آئیں حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں آپ جب باب العزیز سے بائیں جانب جائیں گی جہاں سے مسجد عائشہ کے لئے بسے ملتی ہیں جہاں لوگ دوسرا عمرہ کرنے کے لئے وہاں سے حرام بانتے ہیں نیتیں کرتے ہیں وہاں پر آج بھی وہ چھوٹا سا میدان ہے اس کو حکومت نے خالی رکھا ہے اسی وجہ سے خالی رکھا ہے تاکہ یہ یادگار رہے کہ یہاں پر لوگ اتنے گندے اتنے سنگدل ہوا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو اسی میدان میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اللہ اللہ لیکن اسلام نے آ کر کے ان بچیوں کو زندہ رکھا اور ان پر بڑی بشارتیں دیں تو میری ماں بینے ذرا تصور کریں کبھی جائزہ لیں کہ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے ہاں دو بیٹیاں تین بیٹیاں چار بیٹیاں عام ملیں گے انشاءاللہ اور دوسرا میں جو ایک مثال دینے جا رہا ہوں کی سمجھ میں آئے آپ کو اندازہ ہو اسلام نے کتنے احسانات کیے ہیں یہ اسلام کا کرم ہے کہ آج ہمیں زندگی ملی ہے وانا دوسرے سماجوں نے عورت کو بازار و زندگی بنا دیا تھا آپ ذرا تصور کریں روزانہ اخبار دیکھیں عورتوں کو زندہ جلانے کے واقعات جہز کی بھیٹ میں عورتوں کو مار جاننے کے واقعات آپ ذرا کبھی گنیں آداد و شمار لیں اس کے فیگر سلیں تو پتہ چلے گا کہ 99% یہ واقعات ایک پرسن واقعات مشکل سے مسلمانوں کے یہاں ہیں جہز کی خاطر سیکڑوں بچیاں روزانہ اسی ملک میں مار ڈالی جاتی ہیں یا تو پیدا ہوتے ہی عورت کے پیٹ میں مار دی گئیں اور اگر بچ پچا گئیں تو جہز کی لانت اور جہز کی پیٹ چڑھ جاتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے خدا کا فضل احسان ہے کہ ہمارے آج بھی اس معاملے مسلمان بہت ممتاز ہے ایک پرسن واقعات مشکل سے مسلمانوں کے یہاں ہوتے ہیں آگے آئیے اللہ نے کہاں قدم قدم پر احسانات کی ہیں میں جلدی سے باتیں مکمل کر رہا ہوں بس میرے پاس بہت مختصر وقت بچا ہے بیوہ کی شادی آپ تصور کریں ذرا سر دوسرے دوسری دنیا میں دوسرے مذہب والوں کے ہاں عورت آج بھی منحوس ہے اللہ نہ کرے ٹھیک ہے حکومت کے قوانین سخت ہیں کسی کے شوہر کے اگر انتقال ہو گیا اور وہ بیچاری بیوہ ہو گئی جلدی کوئی مرد اس سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اسے ڈل لگا رہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کھا گئی کہیں مجھے نہ کھا جائے لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے یہاں بیوہ کی شادی کے لئے بڑی بشارتیں بڑی فضیلتیں اور سیکڑوں مرد تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تصور ہے کہ کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی منحوس ہوگی تو اپنے لئے ہوگی ہمارے لئے تھوڑی ہوگی یہ اسلام نے نظام دیا ہے لیکن افسوس کہ اسلام کی یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نے اپنی بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھی ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے نہیں رکھی وہ بیچاری جانتی نہیں دین کیا ہے وہ بیچاری جانتی نہیں اسلام کیا ہے انہیں پتا نہیں کہ اسلام میں وہ بچی کتنی محفوظ ہے اس کا مستقبل کتنا محفوظ ہے دنیا بھی اس کی کیسی ہے آخرت بھی اس کی کیسی ہے اور اسی وجہ سے بس میں اب خلاصے کی طرف چلا ہوں اسی وجہ سے ہمارا قصور رہا کہ ہم نے جب بچیوں کو دینی تعلیم سے آ راستہ نہیں کیا اس کے سامنے اسلامی نظام کو نہیں رکھا وہ بیچاری کچھ جانتی نہیں ہے وہ جس ماحول میں رہتی ہے جس دنیا میں رہتی ہے اس دنیا سے متاثر ہوتی ہے اور غلط فیصلے کر لیتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں غلط فیصلے نہ کریں اور میں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں پھر بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں میں جن بچیوں نے غلط فیصلے کر لیے ہیں آپ کبھی جا کر کے ان سے تنہائی میں ملیے اور ان کے تجربات کو سنیے تو وہ خون کے حاصر ہوتی ہیں بچیاں وہ آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں عورت اور بچی خاصتوں پر بہت بھولی بھالی ہوتی ہے شیطان بہکا لے جاتا ہے ان کو اس لئے خدا کے واسطے ان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے اسلام کتنی عظیم دولت ہے اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے کتنے انقلابی اخدامات اسلام نے اٹھائیں ہیں جب یہ چیز ہم بتلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے ایک ہماری بیٹی بے نمازی ہو سکتی ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے جھوٹ بول سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے لیکن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرے گے اس وقت جو سب سے بڑا نازک علمیہ ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے جیسے بنے ویسے خدا کے واسطے ہمیں کوئی بھی نظام بنانا پڑے اور میں صاف کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے خدا کے واسطے تعلیم کے لئے آپ سب کچھ کریں لیکن یاد رکھئے گا اگر اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری بچیوں کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑھ رہے تو ایسی تعلیم پر لانت ہے آپ خدا کے واسطے ہون اداروں کا انتظام کریے مانا کہ وہاں پر ہو سکتا وہ میاری تعلیم نہ ہو میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن آپ مسلم اداروں کا انتخاب کریے اور اگر آپ کے علاقے مسلم اسکور اور کالجز نہ ہو تو آپ مجبوراں اگر غیروں کے یہاں جا رہی ہیں تو آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریے خدا کے واسطے بچیوں کو مت بھیجئے مخلود نظام تعلیم سے بچیوں کو دور رکھئے موبائل سے بچیوں کو دور رکھئے ورنہ میں آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں یہاں سے وقت پورا ہو رہا ہے اثر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان اولادوں کے لئے کیا کہا ہے یادو اللکم تمہارے دشمن ہیں قرآن کی آیت کبھی کبھی بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے آپ نے ہو سکتا ہوں تقریروں میں سنا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جب عدالت لگی ہوگی کسی کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور وہ جا کر کے اللہ سے کہے گا اللہ میرے لئے کیوں جہنم اللہ کہیں گے تمہارے عمال اچھے نہیں تھے بے نمازی تھے شرابی تھے جواری تھے تو کہے گا میری کیا خطہ اس میں یہ میرے ماباب کی خطہ ہے انہوں مجھے بتایا نہیں نماز کیا ہے دین کیا ہے رسول کیا ہے اللہ کیا ہے اگر مجھے بتاتے ہیں تو میں بھی عمل کرتا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کا عذر بالکل صحیح ہے ان کے ماباب کو بھی جہنم میں ڈال دو اب میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی یہ بچے اتنے سنگ دل ہو جائیں گے ماباب کو جہنم لے جائیں گے ماباب کے خلاف گواہی دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھی ابھی دو چار مہینے پرانی بات ہے ایک بچی جس نے غلط فیصلہ کر لیا اور ایک غیر کے ساتھ چلی گئی بڑی مشکل سے اس کو برامت کیا گیا اور خیر پولیس والوں کا اس کا سلوک بہت اچھا رہا انہوں نے بہت کوپریشن کیا اور ماباب سے کہا دیکھئے آپ تنہائی میں بات کر لیجے میں پورا سپورٹ کر رہا ہوں پورا ساتھ دے رہا ہوں اور تنہائی میں پولیس والوں نے انتظام کیا اور ماں اس کے قدموں میں گری رہی کہ بیٹی تم کیا کر رہی ہے کیسے فیصلے کر رہی ہے تم لیکن اس بچی نے جو جا کر اسٹیٹمنٹ دیا اس بچی نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے خطرہ ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے فلاں کے ساتھ بھیج دیا جائے اور نتیجہ یہی ہوا بچی بالک تھی کوٹ نے وہی فیصلے کیا جو بچی کے منشا تھی تم میری آنکھیں کھلیں کہ اچھا دنیا میں جب ہمارے خلاف گواہی اور عادت دے سکتی ہیں تو آخرت میں بلکل ہمارے خلاف گواہی دیں گی اللہ اکبر اللہ اس لئے میری ماں و میری بہنوں میری بیٹیوں یہ جو ہماری نسلیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ان پر نظر نہیں رکھی ان کے لئے تنبیہ نہیں کی تو یاد رکھو یہ دنیا میں تمہاری عبال جہن بنیں گی اور تمہاری دشمن ہوں گی اور آخرت تمہیں جہنم پہنچائیں گی اس لئے بس میں اذان ہو رہی ہے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ خدا کا واسطہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور بچیوں کو دین کی بنیادی باتیں بتلائیں اور بتلائیں کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے تاکہ کچھ بھی کریں وہ لیکن غلط فیصلہ کرنے سے اور اپنے ایمان کے سعودے سے محفوظ رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا پڑھ لیں ہمارے خیل سے میں بس اذان ہو رہے ہیں اس لئے دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشدو اللہ الہ الا انت ونستغفروک ونطوب علیک سبحان ربک رب العزت امائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم جزاک اللہ جزاک اللہ بہت قیمتی عمدہ باتیں حضرت والے نے بیان فرمائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے